نمسکار سواغتے آپ سبھی کا انجیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پرا گپتہ قرونہ کی دوسری لہر سے نپٹنے کے لیے اب دیش تیسری لہر کے اخلاق تیاریاں کر رہا ہے ویسے تو سمیہ سے پہلے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ تیسری لہر کا ٹیک کتنا زیوردار ہوگا لیکن ویگیانکوں کی معنی تو یہ بچوں کے لیے قطرناک ہو سکتی ہے ایسے میں ہمیں بچوں کو بہت سرکشت رکھنا ہوگا اور اس کے علاوہ یماؤں اور بزرگوں کو بھی پہلے سے زیادہ سچیت رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ انوان لگایا جا رہا ہے کہ تیسری لہر پہلی اور دوسری سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے ایسے میں ہم سب کے مند میں یہی ہونا چاہیے اور سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ کرونا کی تیسری لہر کب اس کا پیک کب ہوگا ہر دن کتنے معاملے سامنے آئیں گے اور یہ کتنا خطرناک ہوگا دوسری اور تیسری لہر سے کتنا الگ ہوگا ہمیں کس طرح اس سے بچنا چاہیے ان سبھی سوالوں پر وستار سے چڑچا کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹرز کا ایک پینل جڑ چکا ہے سیدھا آپ کا پرچیم کرائیں گے ڈاکٹرز کے ساتھ جن سے آپ باتچیت بھی کر سکتے ہیں اور انڈیا نیوز کی کوویٹ اوپیٹی میں آپ ہمارے فون نمبر سے جڑکے ڈاکٹرز سے سیدھا سمپرک کرئے اور آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کی ذہن میں کسی بھی ترقی کی کوئی شنگا یا سندھے فیکسنیشن کو لے کر ہے یا پھر سنکرمن کو لے کر ہے آپ کوئی بھی سوال بیماری کو لے کر پوچھنا چاہتے ہیں اور تو سیدھا آپ ہمیں کال کر کے ڈاکٹرز سے سمپرک کر سکتے ہیں سیدھا آپ کا پرچہ کرا دوں کچھ خاص ڈاکٹرز میرے ساتھ جڑ گئے ہیں مرسات اتراخن آئر ویج یونیورسٹی سے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر راجیب کوریب آپ کا سواغت ہے انڈیا نیوز میں ساتھی سینئر ڈاکٹر عرون کمار سکسنہ مارسات جڑ گئے ہیں ڈاکٹر عرون آپ کا سواغت ہے انڈیا نیوز میں ساتھی مرسات چھاتی روگ وشیشک ڈاکٹر ڈی ایس کپتا جڑ گئے ہیں ڈاکٹر ڈی ایس کپتا آپ کا سواغت ہے انڈیا نیوز میں سب سے پہلے ڈاکٹر آجیب آپ سے میں شروعات کر رہا ہوں سر تھرڈ ویب کا اندیشہ ہم لوگ لگا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو یہ پروابط کر سکتی ہے فرسٹ اور سیکنڈ ویب سے ہم نے کافی سارے سبق لیے ہیں ظاہر ہے کہ تھرڈ ویب سے پہلے اور زیادہ سچیت رہنے کے ہم سب کو آوشتہ ہے آئی ویب نے بڑا یوگدان دیا ہے کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے آئی ویدک چیزوں کو استعمال ہم لوگوں نے کیا یوگ ہم لوگوں نے کیا میں چاہوں گا اور کچھ آپ بتائیں تھرڈ ویب سے بچنے کے لیے کس طرح سے اور سابدھان اور ستھرک رہنے کے لوگوں کو آوشتہ ہے جوکٹر آجیب براغ جی آپ نے صحیح فرمایا اور میرا یہ کہنا ہے کہ ویب تو آتھی ہیں جاتی ہیں یہ سب ایک سسنا بنا رہے گا ابھی اتنے جنگی سب کو صحیح ہی ہونے والا ہے لیکن ہمیں کو پوڈیاپپیابیٹ بے pole اور آئی وید کس ایس میں بہت بڑا تصور expose це س granddaughter پروینٹیو ایس پیٹ پر زور دیتا ہے جب کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے میں بہت شایر مربان ویچے ش Edge لیکن آئی وید حمد ہمیں جو一定要有 Silence آپ کو targets قت قدرام پر زور یوم اس کے اپنے آپ کو منع سے ج St. sacrificing ہم سب لوگ درے ہوئے ہیں کہ کوئی اگر آفدہ آئے گی کوئی لہر آئے گی تو ہم نے اس کے لئے تیار رہنا ہے تو مانسی گروپ سے سبب لینا ہے کہ یہ سردام ستا ہے سو سال تک ہم نے پیٹ ہو کے جینا ہے جب یہ بھاو ہمارے من میں آجاتا ہے تو ہمارے در اور جو سمیشیاں ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ہم اچھے سے نکاللہ کر سکتے ہیں ہم نے اپروکیٹ اور سجیوں کا سیبن کرنا ہے جس سے ہماری امیونٹی بڑھے تو اس کے لئے نمبر ون پر آئر ویڈ میں جو ابھی سرد طلب ہے جیسے کی گلوے جس کو ٹیلویس پورا باڈی افوڈیا کہتے ہیں اس کی نام سے جانتے ہیں اس کے کافی سارے یوگ آپ کو مارکٹ میں بھی ملے جاتے ہیں جیسے گلوے کا رسائے گلوے کو آپ دائریکٹی کو توڑ کے لے سکتے ہیں گلوے کا جوے آپ نے چول لے سکتے ہیں گلوے کی بٹی آتی ہے گلوے کی بٹی کم پٹی، سلسامنی بٹی بہت سارے ایسے پروڈٹپ ہیں جو گلوے سے سی بیس ہے اورپ IKEA اکسسے اکنسے ریش نہیں ہیں اس کے لئے اپلوے کی عن Marilyn sold 3 حصر کیایاں کی ایکتشان تونتر quite صورتے ہیں اور انٹی آفلکٹی ایکشان ہوتا ہے ہم Simone انسے بھی ارکا ہے اس طوع سنج комментے پچھلیں つوریوں کے پاس مسارکتے ہیں nous therapists port": پر אנחנו help اونака شکریہ ہمارے شریر کو بلکھی ماہنسک روچے میں پسکی دیکھتے ہیں تو تلسی کا بھلکور تیبن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں بھلکور جی کو جل سڑھاتے ہیں اس میں تلسی ہے بھوگ میں تلسی دانی دکھتے ہیں تو یہ بشاکت ہے انٹی توپسن ہے اور انٹی سیپٹک ہے اس کو آپ بھلکور پریوم کریے چاہے بنا رہے ہیں چاہے میں ڈالیے ہیں تو تلسی کے اس پر ڈروپس آتے ہیں اس کی طرح اشوگاندہ یہ بہتری نروائن کرنے کے لئے اور ہمیں بیماری ہوتے نمی کی طاقت دیتا ہے ہمیں بیماری ہوتے نمی کی طاقت دیتا ہے بھی دینی ہے سومنی کے لئے انکلام پریوک کر سکتے ہیں اور بھی کئی ساری اوشتی ہیں ہمارے بیشکی دیلے نے کارا بنایا ہے وہ جس پاتنا ہے اس کے لئے مولیٹی کچور اس کے اترکتے ہیں جس کے لئے جیسے انٹین کا نت پریوک نہانے کے پسچاس جو ہے ہم آنو تین کو ڈال کے ناک میں جیسے پار ایسے کھینچ لیتے ہیں اس کو پرتیمک نش کہتے ہیں نش اس تاکہ بششی سے اس میں دونے ڈالی جاتی ہیں ان کا پریوک کریں اور اگر آپ کو خانشی چکام ہے یا کوئی سمٹم چاہ رہے ہیں تو ہمیسا کرارہ کر کے رکھیں اور دششیز کا دھیان یہ رکھنا ہے کہ سا جہاں سپاعت کی بھوجن گینا ہے اور فریج میں رکھی ہوئی کوئی بھی چیز نہ لیں جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ خاص لائف میں لوگ سریجنی آٹا رکھ دیتے ہیں اس سے روکی بناتے ہیں تو یہ سب کی جیسے ہماری بھائی کو بڑھاتی ہیں آئیسٹریم والٹنگ اتیادی سبھی سے جب تک یہ کرونا اور کووڈ کا کال چلنا ہے ہم بچ کے رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو اوٹ جتنی کو ترکا رہے ہیں یہ توپ سے زیادہ سنسٹید ہوتا ہے بچہ اور بائیو کے پرکوپ سے یہ سارے روگ ہو رہے ہیں ہم نے اپنی پان بائیو کو بڑھانا اور یوگ کا نرم تر پریوم کرنا ہے ہمارے کچھ پاتچیدیں جو میں نے ابھی جوڑی نے آپ کو میں سارے دفتوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ پرفیکشن دینے کے پاورت تک آپ کو دینے والی ہیں پہلا ہے پی پی ہے پی ہے پہلا ہے پرانایاں اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے آپ کو بیروک ایکسرسائز کریے ایکسرسائل ر送ان کے روگ سے بہت سارے طور پرانایاں اور ٹھا سارے ویڈیو ہے موجود اپنی بپ کھان تھی ہمارا شانچ کو دون شانچ دینے کے روائیں اوراسی پھان پھام کریں اس کے کرنا ہے اس کے اس کو بریوم کریں اپنےèں وہاں سارے ویڈیو miteinander اس کے علاو pandہ کے شاتر پرères ٹھا روہ اسے کے لئے ہی انچ میں کی فٹ رکھیں ٹھا رکھا رکھنے ہو موسیقی 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 باتیں بتائی ہیں اور بھی کافی ساری چیزوں کو جاننے کے لیے درشکوں کے لیے میں آپ کے پاس سوٹھوں گا کچھ اور ڈاکٹر مرسا چڑے ہیں ان سے ہم سیدھا سمپر کریں گے اور جانیں گے کہ اہلوپیتی میں اور کیا کیا سابدھانیاں ہمیں دوائیوں کے ساتھ برتنی ہوگی کیونکہ ویکسینیشن کا ذکر ہم لگاتار کر رہے ہیں ڈاکٹر ڈی ایس گپتا جی سر آپ کے پاس میں آ رہا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا کرونا کال سب سے زیادہ دکتیں لوگوں کو سانس کی وجہ سے یا پھر موک کے ذریعے جب وائرس اندر جاتا ہے تو سینے پہ جھکڑا ہوتی ہے گلے میں دکت کی سمجھ سے آتی ہے اس طرح کی چیزیں ہم نے فیس کی ہیں تو ایسے میں آگے اور کس طرح کی سابدھانیاں میں تھڑ ویب کو لے کر برتنے کی آوشتہ ہے ڈی ایس گپتا جی آپ میرے پاس سن پا رہے ہیں سر آپ کے چینل کے مادم سے ہم آپ کو بتانا چاہے چلے لگتا ہے ڈی ایس گپتا جی سے سمپرک نہیں ہو رہا دوبارہ ان کے ساتھ جڑیں گے کچھ تقنیقی خامی اس کو ٹھیک کرتے ہیں ڈاکٹر ارون کمان سکسنہ مرسہ جڑے گے میں سینئر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ارون آپ سے میں سمجھنا چاہوں گا سر ویکسینیشن کو لے کر آپ کس طرح سے لوگوں کو اور اویر کریں گے کیونکہ شروعات سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ ڈاکٹرز کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ ویکسینیشن سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہی ایک مطر ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعہ کرونا کو ہم قتم کر سکتے ہیں اس کی چین کو توڑ سکتے ہیں کیونکہ شروعات میں سب سے پہلے ڈاکٹرز کا ہی ویکسینیشن ہوا اور اسی کا نتیجہ رہا ڈاکٹرز نے اس بات کا ثبوت بھی سب کے سامنے پیش کر دیا کہ ویکسین کتنی کارگر ہے اگر آپ ویکسینیشن کے بعد بھی کرونا سنکفت ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی سیچویشن کرٹیکل نہیں ہوگی کم سے کم ہلکا سردی زکام بخار آ کر آپ گھر پر اس کا علاج کر سکتے ہیں تو کیا ویکسینیشن ایک ہی بات ترہیسا ہتھیار مانا جائے جس کے ذریعہ ہم اس سنکفن کو اس سنکفن کی چین کو توڑ سکتے ہیں اس کے اثر کو کم کر سکتے ہیں ڈاکٹر آرون جی آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں میں اس بات کو پوری کہتے ہیں مانتا ہوں کہ ویکسینیشن ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جسے ہم کورونا پہ بیجاب راب کر سکتے ہیں یہ ہمارے پردھان منتری آدھرنی ایم موڈی جی پوری دیش راسیوں کو موقع میں ویکسین دے رہے ہیں راہ اور کنٹریز میں جا کے دیکھئے کتنے کتنے میں بکھ رہی ہے ویکسین یوگی جی اتر پردیش کے ہر دلے ہر گاؤں میں ویکسین لگوا رہے ہیں اور لوگوں کو بچا رہے ہیں ویکسین سب سے کارگر طریقہ ہے بیماری روکنے کا اس سے پہلے ویکسین نے کئی بیماریاں دنیا سے ختم کری ہیں چیچک کی بیماریاں ختم ہوئی چیچک کے ٹھیکے سے پولیو ختم ہوا پولیو ویکسین سے اور اب کوویڈ بھی ختم ہوگا کوویڈ ویکسین سے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو دو دوز لگوانا چاہیے بارہ ہفتے کے فرق سے ویکسین اٹھارہ سال سے اوپر کے سبی کو لگوانا چاہیے اور ویکسین لگوانے کے بعد بیماری ہونے کے چانسز نیگلیجیبل ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں اور اگر کسی کو ہوگی بھی تو اتنا مائل اٹیک ہوگا کہ اس کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی تو میں اپنے سبی بھائیوں سے سبی بہنوں سے سبی بچوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ویکسین ضرور لگوانے ضرور لگوانے ضرور لگوانے اور دونوں دوز لگوانے اور ویکسین کے علاوہ دوگت کی دوری اور ماسک بھی ہے ضروری اور ویکسین کے بارے میں تو آج دنیا مان رہی ہے کہ ویکسین سب سے اچھا طریقہ ہے اور ویکسین بڑی سنکھیاں میں لگ رہی ہے اور مجھے اس بات کی بڑی پرسندتہ ہے کہ ہماری جنتہ اب جاگروپ ہو رہی ہے اور ویکسین لگوانے کے لیے اپنے آپ آگے بڑھ کے آ رہے ہیں میں سوئم دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک مہینے سے میں اپنے کاریالے گاندی نگر بھریلی میں لگوانے اور روزانہ لگبک سالے تین سو پونے چار سو لوگ آکرٹی کا لگوانے جاتے ہیں اور بڑی سنکھیاں میں میں اور جہاں جہاں کیمپ لگوانے رہا ہوں وہاں بھی دو دو سو دھائی دھائی سے لوگ آ رہے ہیں شروع میں ویکسین کے لیے مجھے کہنا پڑتا تھا آج لوگ آکے کہہ رہے ہیں ہماری جلدی لگوا دو ہماری جلدی لگوا دو تو میں ایک ہمارے لوگوں میں ویکسین کے پتی جاگروپتہ آ رہی ہے لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ ویکسین لگوانا چاہیے ویکسین سے فائدہ ہے ویکسین سے کوئی ایسا نقصان نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ نقصان وہ نقصان وہ صرف فیضول کی بات ہے بکواف ہے ویکسین کے بعد تھوڑا بخار آسکتا ہے جہاں پہ انجیکشن لگتا ہے یا ٹیکہ لگتا ہے وہاں پہ ہلکا سا درد ہو سکتا ہے اور کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے اور ویکسین کے بعد پھر بھی کہا جاتا ہے کم سے کم آدھے گھنٹے تک جہاں پہ ٹیکہ لگوا ہے وہاں بیٹھے تاکہ کوئی پریشانی ہو میں پسلے ایک مہینے سے اپنے کاریالے پہ ٹیکہ لگوا رہا ہوں اور روزانہ ساڑھے تین سو چار سو سوہ تین سو کے قریرے لوگ ٹیکہ لگوا رہے ہیں آج تک کسی نے کوئی پریشانی مجھے نہیں بتائی ٹیکہ کرن کے بعد ایک دو لوگ ضرور ایسے آئے کہ صاحب مجھے رات میں بخار آ گیا یا مجھے ایک آج دن بعد بخار آیا جہاں پہ ٹیکہ لگا وہاں تھوڑا سا درد ہے باقی کسی نے کوئی پریشانی مجھے نہیں بتائی تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا ٹیکہ کرنے کرائیں ٹیکہ کرنے ضرور کرائیں ضرور کرائیں بہت میتپور بات ہے کیونکہ بھرم کی استطیق لوگوں کی من میں سوشل میڈیا پر پھیل رہی بھرامہ کبروں پھولے کر تھیں اور ظاہر طور پر ڈاکٹرز کی زمیداری بھی اور آپ اس زمیداری کو بخوبی طریقے سے نبھا بھی رہے ہیں لوگوں کو آویر کر رہے ہیں ڈاکٹر ڈی ایس کپتا جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے سر ڈی ایس کپتا جی آپ کیا مجھے سن پا رہے ہیں سر ڈی ایس کپتا جی ڈی ایس کپتا جی ڈی ایس کپتا جی ویکسینیشن کو لے کر ابھی ڈاکٹر ارو نے بڑی میتپور باتیں بتائی ہیں کس طرح سے ویکسینیشن کارگر ثابت ہو رہا ہے اور ویکسین کتنی ضروری ہے میں چاہوں گا تھرڈ ویپ کو لے کر آپ تھوڑا آویر لوگوں کو کریں اور کیا سابدانی ہمیں اپنے اس طرح پر بھرتنی ہوں گی کیونکہ بچوں کے لیے خطرہ اس کا اندیشہ ہے اور ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ ویپ سے زیادہ خطرناک یہ ہو سکتی ہے ایسا جو بڑی سوما یوکے اور انہیں فورن کنٹریز میں ویسٹرن کنٹریز میں یہ بات دیکھنے کو آ رہی ہے اس میں جو ڈیلٹا ویرینٹ کافی زیادہ نقصان کر رہا ہے اور زیادہ زیادہ کیسز آ رہے ہیں لیکن یدی ہم ٹھیک سے ویکسینیشن کرا لیتے ہیں جیسے ابھی پریویس وقتہ بول رہے تھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اگر ہم ٹھیک سے کرا لیتے ہیں تو اتنا زیادہ خطرہ ہمارے دیش میں نہیں ہوگا ساتھی کوویڈ اپریویٹ بیہیویر ہم کرتے رہیں گے تب بھی اس خطرے سے بچ جائے گے دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے انٹی بوڈیز بنتی ہیں تو انٹی بوڈیز بندے پر کافی ہم اس میں بچاؤ کر سکتے ہیں اور ضرور یہ ہے جیسے ابھی آپ کے مادیوں سے کہنا چاہیں گے کہ کوویڈ اپریویٹ بیہیویر کریں گے تو نشیل روپ سے ہم تیسری لہر کو خطرہ کم کر لیں گے ابھی جیسے کی کچھ سہروں میں معلوم چلا ہے کہ وہاں پر راجستان میں معلوم چلا ہے کہ بچوں میں بھی تھوڑا انفیکشن ہوگا ہے لیکن اگر بینکشن ٹھیک سے لگتی رہے گی بلکہ ہم تو یہ آپ کے مادیوں سے کہنا چاہیں گے کہ تھوڑے بچوں میں بھی دو سال سے اٹھارہ سال کے بیچوں میں بھی اگر یہ ٹرائل پورا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اگر جلدی سے سروع کر دیں گے تو بچوں میں بھی خطرہ نہ کے برابر ہوگا تو یہ ہمارا کہنا تھا یہ تیسرا ہی لہر میں اگر یہ بیریئنٹ ہوتا ہے تو بیریئنٹ نشیل روپ سے تھوڑا خطرناک تو ہے ہی ہے کیونکہ اس میں جیدہ انفیکشن ہوتا ہے بہت تیہی سے انفیکشن فیلتا ہے یہاں تک کہ انٹی بوڈیز کو بھی پار کر جاتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپروپیٹ بیہیور کریں دول ماسک لگائیں ٹھیک ہے ڈکٹر آجیب آپ کے پاس اب میں آنا چاہوں گا سر کیونکہ آئیر ویڈک چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنی بارڈ جی کو مضبوط اندر سے کیا کروڑا کال میں چاہیے ہم آئیوز کاڑے کی بات کریں یوگ کی بات کریں تمام جو آئیر ویڈک پدیتیاں ہیں ان کو اپنائے گیا ہے اب میں جانا چاہوں گا سر آئیر ویڈ میں اور کس طرح کی ریسرچ اس بیماری کو لے کر اس مہماری کو لے کر اس سنکھپن کو لے کر چل رہی ہے اور کیا آگے ہم آئیر ویڈ سے لاپرابت کر سکتے ہیں ڈکٹر آجی پر آجی آل انڈیا اس کی طرف آئیر ویڈا جو ہے دنی میں ہے اس میں پہل سارے ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے تو اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ گلو اے اشباندہ اور ان کا بہت زیادہ ایوکان اچھا ہے ایک بھارت سرکار نے آئیو سیسٹی پور پہ کام کیا ہے یہ پہلے سے کھو جا ہوا ہے سی سی آر ایس جو سینٹرل کاؤنسل فور ریسرٹ اور آئیر ویڈک سائن اس کے بارے کھو جا گیا ہے اس کا بہت ہی اچھا رول ہے آئیو سیٹی پور کا اور اس کے علاوہ کچھ اور اورشدیاں میں بتانا چاہتا ہوں بلکل کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے جیسے کی سٹوپلا دی چون یہ خانشی کے لیے بخار کے لیے اور کووکٹ کے جو بھی لچھوڑا آتے ہیں ہر گھر میں ہونا چاہیے بچوں سے لیکے گڑوں تک کو دے سکتے ہیں جی تالیش آدی چون اور ہمارے یہ کہتی ہے جیسے سرنگا دی چون لیکن ان کو اچھا ہی رہے گا کہ آپ کے اس پاس جو بھی آئرگیڈگ کوکٹر ہوں آپ ان سے پوچھ کے لیں گے تو اور وہ ایک جیک طریقے سے آپ کو بتائیں گے جیسے بچوں میں اگر کوئی سمیسر ہے تو بال چطور بھد چون آتا ہے بال چطور بھد چون اس کے علاوہ ہمارے ہاں کئی سارے سیرف سبتے ہیں کئی سارے کیپچول ہیں اور ایک جو سبھی کو لینا چاہیے ایک دودھ خلالا دودھ اس کو کہتے ہیں گولڈن بھی جی سبھے سام آپ دودھ پیئے چائے کو بن کریں اور چائے پینیے تو آئیو کڑا پیے اور دودھ میں آدھ چمبہ سارے ہلتی کھا جائے اور ان کو دودھ سے الارجی ہے دودھ کو ایوائیڈ کرنا چاہیتے ہیں کلوسٹرون آدھی کے ریجن سے پانی میں آدھا چمبہ سارے بھول کے پی جائے اور اس کے علاوہ جیسے چونپراس ہے تو چونپراس کو اندر سے سبھن کریں شبھے سام جو ہے ایک ایک چمبھ جوڑ کے ساتھ لیں اور جن کو اگر سوگر کی کوئی سمیس ہے تو سوگر کلی چونپراس بھی آتے ہیں اور ادھرواییڈ آملے کا سبھن کریں آملہ رسائیں آملہ بھائے استاپک میں سریشت ہیں اور کھانا سپا چلیں ہلکا رہے ہیں ہر بیماری کی جڑ جو ہے کہیں نا کہیں امیونٹی بھی کھوتی ہے ہمارے غلط چلتن سے رسائے سے اور آہار بیار کے مستحہ پریوں سے بلکل آہار بیار اور اپنے کھانے کو اتنا بڑیا رکھے کھانے کا مطم یہ دی کہ آپ زیادہ کھانے سے امیونٹی بڑھے گی ہمارے ہیں کہتے ہتاہار ہتاہار صرف شریف کے لئے جو انکول ہے اس کو کھانا ہے اپنی پلکپٹی کو جانو اپنی پلکپٹی کو جانو اپنی پلکپٹی کو آہار بیار آہار مطم یہاں کہ جیدہ کھانا کھانا کھائیں گے تو آپ کا ڈائیسٹر بڑھا ڈائیسٹر جیوز پروپر دی بنیں گے برسات میں ایسی جیوز کی سمیسے رہتی ہے اینجائیں پچن کی کمی رہتی ہے تو ہلکا سپاچ اب تاجہ کھانا دیجے اور پیجن پروپٹی ہمیسے جب آپ پیجن کی پروپٹی لیتے ہیں پیجن کی سبجی کھاتے ہیں تو آرطومیٹک ہماری آرغ بڑھتا ہے ہماری آرغ بڑھتا ہے ہماری آرغ بڑھتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے آئیرویز میں ایک جس کو کہتے ہیں دھوپن یا جو کوبید ملتو ہی جن ہی جن مانسی بہای سوکشتہ بہای سوکشتہ کیلئے نیم کا پریوں اور جو باتاوڑ کی سوکشتہ کیلئے آپ جو ہے اس میں ایک بھوپن کریں ہون کریں اور ہون کے لئے ہمارے ہون کیا خیال شکریہ مہیش مہیش جسی کی آخر جسی جس میں گوگلوں کا پریوں کرتے ہیں ہمیں سویس سرکوں کا بیوگ کرتے ہیں لیکن وہ اگر بڑھ اکسی آگیا ہے ہم نے کتابا ہم بتائے گیا پکور، نوان، جامدری آپ کو جو بھی حسنی چلوگ ہیں اگر آپ کو کچھ چلوگ نہیں ہے تو آپ بیول کے پتے لیجے آپ کے پتے لیجے آپ کے پتے لیجے آپ کے پتے لیجے آپ کا جو ہے نیرگری ہوتا ہے جس کی آپ کو سبھی جبیں آپ نے کوب مل جاتا ہے آپ نیرگری پتوں کو لکھیں ان کو آپ دلائیں گے تو آپ کو جو ہے بہت بڑی آئی سنیلی آئے گی ڈینگو بھی چھو رہے گا اور بائی ریس کے پتے لیجے آپ بچ پائیں گے ڈاکٹر آجی بڑی مہتپور جانکاریاں ہیں اور ظاہر طور پر ان چیزوں کو گھر میں رہتے ہوئے ہمیں استعمال کر سکتے ہیں گھر میں ہی گھرے لوگ اس کا استعمال کر کے ہم ظاہر ہے کہ اپنی امیونٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں ڈاکٹر آرون میں سار پوسٹ کوبیڈ کو لے کر آپ سے تھوڑا سمجھنا چاہوں گا جو پوسٹ کوبیڈ کانپلگیشن لوگوں کو آتے ہیں ان کو لے کر آپ کے سجاب کیا ہو رہیں گے پوسٹ کوبیڈ کے لیے تو میں یہ ہی کہوں گا اسپیشالیس ڈاکٹر سے ان کا پورا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے جن کو آکسیجن کی ضرورت ہو ان کو آکسیجن کمسنڈیٹر لینا چاہیے اور لگاتار آکسیجن لگانا چاہیے ان کو اچھے ڈاکٹر کی دیکھ ریک میں اپنی چکستہ کرانا چاہیے ٹھیک ہے ڈاکٹر ڈیاز گپتہ میں چاہوں گا آپ لوگوں کو سر آویر کریں کیونکہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے جاک رکتہ چاہیں وہ سنکٹمنٹ کو لے کر ہو سنکٹمنٹ سے ہمیں کیسے پچھنا ہے اور جس طرح کا ذکر آپ لوگ کر رہے ہیں کوویٹ اپروپیٹ بیہیویر کا وہ ہمیں کیسے کرنا ہے ساتھ ہی ویکسنیشن کو لے کر ہو کیونکہ جاککتہ سب سے زیادہ ضروری ہے سنکٹمنٹ کے پرتی بھی اور ویکسنیشن کے پرتی بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویکسنیشن کا جو ابھیان ہے کس طریقے سے گدھی پکڑ رہا ہے گام گام تک ویکسنیشن جا رہا ہے جبکہ گاموں میں پہلے لوگ آویر نہیں تھے گرامیڑوں میں یہ بھانتیاں تھیں کہ کہیں ویکسن لگوانے کے بعد کوئی بیماری تو ان کو نہیں ہوگی کسی طرح کی کوئی دکت ان کی بارڈی میں تو نہیں ہوگی لیکن آپ اس ابھیان میں تیزی آئی ہے اور کیسے ہم لوگوں کو آویر کر سکتے ہیں گیز گپتہ چی آپ کے مادیم سے ہم سبھی لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ کوویڈ اپریوڈ بیہیویر کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ نہر میں جائے تار جو ڈیٹھ ہوئی تھی اس کا کاراڑ ڈائیوٹیز اور دوسری بیماریاں تھیں تو یہ جیسے چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان میں امنا جسن تو ہے نہیں ابھی تو اس کے پہلے اگر ان کے پیرنٹس ڈائیوٹیک ہیں تو نشی روٹ سے ان کو ابھی ڈائیوٹیز کی جاج کروا لینے چاہیے جس سے کی اگر ایسا کوئی سمجھے آتی ہے تو ان کو ہم سمائے رہتے ٹھیک کر سکتے ہیں دوسری جی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو جیسے سیکنڈ بیو میں لوگوں نے گھر بیٹھے ہی اپنا دوائی شروع کر دی تھی جیسے انہوں نے اسٹروائیڈ لینے شروع کر دیا تھا کسی سے پوچھ کر کے کیسے لنا تو وہ بھی بڑی نقشان دائک ہوا اگر ہم پہلے بیگ میں ہی شروعات میں ہی جیسے سمٹم آتے ہیں اور اگر اسٹروائیڈ کسی سے معلوم چل جاتا ہے جیسے بہت لوگ بتانے والے ہوتے ہیں دکٹر سلائے نہیں لیا آپ نے ایسے ہی کسی جھولا چاپ سے بات کر لیا ہے جنرل پبلک سے بات کر لیا کہ صاحب ہمیں تو اسٹروائیڈ ہم نے لینا شروع کر لیا تو کم ہوگی تو بلکل اسٹروائیڈ نہ لیں اور آپ نشیل روپ سے ایک ڈاکٹر جو اس میں انگولو ہے یا جو پڑھے لکھے ڈاکٹر سے کسی بھی پہتھی کو انسے سلائے لیں اور پہلی بیگ میں اسٹروائیڈ بالکل نہ لیں جنہوں نے اسٹروائیڈ پہلی بیگ میں لے لیے ان کی بیماری ہے جو بیرس تھا ایک دم سے پرولیبریٹ ہوا اور آتے آتے نو دس دنوں میں ایسا کر لیا کہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اوکشین دینے کے باوجود بھی اور بینٹیٹر دینے کے باوجود ان کو بچا نہیں پائے تو آپ کے مادنے سے یہ جروری ہے بتانا اگر یہ مریش آتے ہیں ان کو سمٹمز ہوتے ہیں تو پہلے بیگ میں اسٹروائیڈ بالکل نہ لیں اس کے ساتھ میں اوکشین کی جانچ کرنے کا جو اسپیوٹو نافنے کا ینت ہوتا ہے جہاں تا رہے ہیں جہاں تا لوگ پاس میں اس سے اگر ڈاکٹر بھی سلائے آتی ہے کہ آپ اسپیوٹو ناف کر دیں اسپیوٹو ناف کر کے ترنت ڈاکٹر سے ملے جس سے کہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن اپنے من سے دبائی بالکل نہ لیں چھیک ہے ڈاکٹر ارون جی ڈاکٹر ارون سب سے زیادہ یہی ضروری ہے ڈی ایس گپتا جی جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں لاپروہی کتاہی بلکل نہیں برتنی ہے اگر ہمیں کسی طرح کی کوئی دکت ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور ایک صحیح ڈاکٹر کی صلحہ پر ہی اپنا علاج کریں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اور ہر ایک کو پوسٹ پویٹ پیشنٹ کو اپنا ایس پی او ٹو وہ ضرور ناپ سے رہنا چاہیے پلس آفٹی میٹر ضرور اپنے پاس گھر پہ رکھنا چاہیے اور پلس آفٹی میٹر رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو دھائیاں اسپیچلس ڈاکٹر بتائیں جس دھوز میں بتائیں اپنے آپ کریں گھر پہ رہ کے علاج کرا سکتے ہیں لیکن سیلف سریٹمنٹ نہ کریں اپنے آپ اپنا علاج نہ کریں کسی چکستک سے کرائیں اور ساتھ میں ریسپیریٹری ایکسرسائز ضرور کریں پرانہ آیام ضرور کریں جتنی ہم سانس باہر نکالیں گے اور جتنی لمبی سانس کچیں گے اپنے ہی طاقت میں لگی اور کووڈ کی بیماری میں عام طور پر جو کامپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ لنگز پر زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے دکٹر آجی پرانہ آیام پر زیادہ دیتا ہوں ڈکٹر آجی ڈکٹر آجی بہت آخر میں ایک سنکشیپ میں سندیش آپ سے چاہو کالکوں کے لیے ساری باتوں کا مچھوڑ یہ ہے کہ جب بھی کووڈ پہلے تو آپ پورا بے بیر اچھا رکھتے ہیں اس سے پچھیں جو بھی چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں ایک نیسل کرائیں اور اگر کوئی پریشانی ہو جائے آپ کو سنٹرمن ہو جائے تو تورنت آپ سوچت کریں اپنے آپ کو کوئی بھی سیلک میڈی پیشن نہ کریں اور ریسٹ بہت شکریہ بہت شکریہ ڈکٹر راجیب آپ کا ڈکٹر ڈیاز گپتہ آپ کا ڈکٹر ارون سکسن آپ کا ہمارے ساتھ کووڈ ڈو پیٹی میں جھوڑنے کے لیے اور اپنی صلحہ درشکوں کو دینے کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو ڈکٹرس نے باتیں بتائی ہیں ان کا پالن کریں کووڈ اپروپیٹ بہیویر سب سے زیادہ ضروری ہے جاک رکھتا چاہے سنکھمن کو لے کر ہو یا پھر ویکسنیشن کو لے کر فیلحال کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمسکار